خاک ہو جائیں گے اس نے بے حد تھکی تھکی نگاہ والک لاک پہ ڈالی رات کے دھائی بج رہے تھے بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی انتظار کی سولی پہ لٹکتے بغیر کسی خوشگمانی کی دوڑ کے بھی وہ خوش امیدی کی پتنگ کو خواہشات کے آسمان پر اڑائے جا رہی تھی بھاری زیورات اور جوڑے میں اس کا نازک سراپا اب دکھنے لگا تھا اس نے ایسا بناو سگھار کبھی کیا بھی تو نہیں تھا اور جس کے لیے کیا تھا وہ پچھلے تین گھنٹے سے اسے کمرے میں بٹھا کر غائب تھا ایک تو چار گھنٹے کی لمبی مسافت اوپر سے بھاری زیورات اور کپڑے سب نے مل کر اسے تھکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی بے اختیار اس نے اپنے دکھتے سر کو تھاما اور کمرے پہ ایک تائرانہ نگاہ ڈالی کمرے میں کسی بھی خسم کی اضافی آرائش نہیں تھی فرنیچر بھی وہی تھا جو آج سے پہلے اس کمرے میں موجود رہتا تھا مطلب اس کے اتنے ارمانوں سے خریدے گئے بیڈروم کو سیٹ بھی نہیں کیا گیا تھا بس دیوار اوپر چند ایک جگہ پہ گلاب کی اتھ کھلی کلیاں چسپا تھی بیٹھ کے این اوپر دیوار پر سرو گلاب کی پتیوں سے ان دونوں کا نام دکھا تھا اپنے اور اپنے ہمسفر کے نام پہ نظر پڑتے ہی مسکراہت نے اس کے لبوں کا آہاتہ کیا تھا دل میں رخصہ محبت نے دیوانگی کی انگڑائی لے کر اس کے چہرے کو گلال بخشا تھا اسی پل دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا تھا زرلہ کے مسکراتے لب ایک دم سے آپس میں پیوست ہوئے تھے اس کا سر جھگ گیا اور ہتیلیاں پانی سے بھیگ گئیں کمرے میں رخصہ مائن خیز خاموشی نیا رشتہ اور اس کے سامنے پوری شان سے کھڑی اس کی مجسم محبت زرلہ نے زرہ کی زرہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ بیٹ کی پائنٹنی کی جانب کھڑا خون آشام نظروں سے اسے گھور رہا تھا اٹھو اٹھو میرے بستر سے مجھے نیند آ رہی ہے شاہ خاور نے زب سے کہا صحاب بہادر کا گصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا اتنا تو وہ پل میں جان گئی تھی مگر اتنے آرام سے وہ بھی اس کی ماننے والی نہیں تھی اس نے خود سے وعدہ کر رکھا تھا آخر وہ اس کی بیوی تھی چاہے جبرن ہی سہی مگر وہ اسے عزت سے سینکڑوں لوگوں میں تمام شرعی و خانونی شرائط پوری کر کے بیعا کے لائیا تھا آج سے اس کمرے کی آدھی حق دار میں بھی ہوں اس لیے میں بھی نہیں اٹھ رہی اس نے اس کے چہرے کی ناگواریت کو نظر انداز کرتے آرام سے اس کا اتمنان غارت کرتے ہوئے کہا اور کن اکھیوں سے اس کے تیور دیکھتی آرام سے پاؤں پسار کر بیٹھ گئی میں تمہارا ذرکریت گلام نہیں ہوں کہ تمہارے روب میں آ جاؤں گا اور نہ ہی مجھ سے کسی بھی خسم کی ریایت کی توقع کبھی رکھنا وہ ایک جھٹکے سے اس کے نزدیک پہنچا اور بازو سے پکڑ کر بیٹھ سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا اس کی مضبوط انگلیاں ذرلہ کے مومی بازووں میں پیوست اسے عذیت کی بھٹی میں جھوکنے لگی تھی مگر اس درد کو کسی امرت کی مانند پی گئی تھی اس نے مقمور نگاہوں سے شاہ خاور کے حسین چہرے کو دیکھتے بڑے جذب سے کہا تھا یہ روب نہیں محبت ہے شاہ جی اور محبت میں روب نہیں مان ہوتا ہے شاہ خاور نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور رکھ پھیر گیا وہ اپنے لڑکھڑاتے وجود کو بمشکل گرنے سے بچا کر اس کے پیچھے چلی آئی تھی اس کے آہستہ آہستہ چلنے سے اس کے وجود پہ سجے بھاری زیورات گنگنانے لگے تھے کلائیوں میں بھری چوڑیاں رخص کرنے لگی تھی پیروں کی پائل جل ترنگ سی بکھیرنے لگی تھی تم مجھے اس چال میں نہیں الجھا سکتی اپنی شیروانی کے بٹن بے دردی سے کھولتے وہ کسی ساپ کی مانند پھنکارہ ذرلا دھیرے دھیرے اس کے خریب آئی تم مجھے اس چال میں نہیں الجھا سکتی اپنی شیروانی کے بٹن بے دردی سے کھولتے وہ کسی ساپ کی مانند پھنکارہ تھا ذرلا دھیرے دھیرے اس کے خریب آئی تھی غصہ تھوک دینا شاہ جی آئیں ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں پرانی باتیں بھول جائیں وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت شولہ جوالہ بنی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی اگر شاہ کعور نفرت کی پٹی اتار کر ایک لمحے کو بھی دیکھ لیتا تو یقیناً ہوش کھو بیٹھتا مگر وہ تو انا کی جنگ جیتنے کو بے تاف تمام ہتھیاروں سے لیس تھا ایسے میں اسے اپنے عشتے کی نزاکت ماحول کی مائنے خیص خاموشی اور پرفصورات کا کیا خاک محسوس ہوتی اچھا چھوڑیں یہ باتیں کرنے کو تو ساری عمر پڑی ہے لائن دیں مجھے میری رونمائی کا گفت دکھائیں تو کیا لائے ہیں وہ اگدم بات بدلتے نئے خوشگوار موڈ میں ایسے بولی تھی گویا کچھ دیر پہلے ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو شاہ خاور کو اس کی ڈٹائی مزید تاؤ دلا گئی میری زندگی اور اس سے وابستہ تمام خوشیاں تو نگل چکی ہو اب اور کیا چاہیے تمہیں کیا میری جان لوگی تو سن لو شاہ خاور مر چکا اسی روز جس روز وہ تم سے شادی کرنے پر مجبور ہوا اور اب تمہارے سامنے ایک جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ جذبات و احساسات سے آری ایک زندہ لاش کھڑی ہے ذری کا چہرہ ایک لمحے میں فق ہوا تھا اتنے صفحہ چٹ انکار کی اسے توقع تک نہیں تھی مگر پھر بھی وہ ہمت کر کے بولی کہا نہ چھوڑیں یہ ساری باتیں اس معاملے کو پھر کسی وقت پہ اٹھا رکھیں گے ابھی تو میرا مسئلہ حل کریں صبح میں سب کو کیا دکھاؤں گی جب وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے مجھے کیا دیا وہ ایک نئے مسئلے پہ علشتی شاہ خاور کو مزید تاؤ دلا رہی تھی بھار میں جاؤ اور تمہارے رشتدار بھی کہہ دینا ان سب سے کہ شاہ خاور نے تم جیسی لڑکی کی جذباتیت پر اپنا آپ خربان کر دیا ہے اب اور کیا چاہیے بھلا تمہیں زرلا سہم کر ایک دم دور ہٹی اس کا ذہن ابھی تک لفظ تم جیسی پہ اٹکا ہوا تھا شاہ خاور کا مطلب کیا تھا اس بات سے وہ کیسی لڑکی تھی کس جیسی تھی زیادہ چلانے کی یا غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے شاہ جی آپ گفت لانا بھول گئے کوئی بات نہیں میں اس دن کا انتظار کروں گی جس روز آپ خود میری لئے کوئی تحفہ لائیں گے اور ایسا ضرور ہوگا زرلا نے آپ سے دیوانگی کی حد تک محبت کی ہے اسے آپ وقتی جذباتیت کا نام دے کر میری محبت کی توہین مت کریں یہ میری التجا ہے آپ سے اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو رہی شاہ خاور بھی باقی ماندہ جنگ کسی اور وقت پر موقوف کیے چینج کرنے واش روم میں گھز گیا زرلا وہیں بیٹ کی پائنٹنی کے آخری کنارے ٹک گئی انکار سی لذت اقرار میں کہاں ہے بڑتا ہے شوق گالب ان کی نہیں نہیں سے زرلا کو حض بے توقع ایک شیر یاد آیا اس کے ہونٹوں پر ایک مادوم سی مسکراہت ابری دو آنسو بڑی خاموشی سے پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر بہ نکلے تھے شاید انہیں بھی زرلا باسی کی بے خدری نے اپنا آشیانہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا زندگی اب سہل نہیں گزرنے والی تھی زرلا کو اندازہ ہو گیا تھا شاہ خاور فریش ہو کر واشوم سے باہر نکلا تو صفیز سادہ سی شلوار کمیز میں ملبوس تھا زرلا اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا زیور اتارنے لگی شاہ خاور بڑے اتمنان سے اٹھا ایسی کی کولنگ کم کی اور صوفے پر آکے دھیر ہو گیا اس نے بیٹ زرلا کے لیے خالی کر دیا تھا چلو اس نے میرے وجود کو تسلیم کیا ہو نہ ہو مگر میری موجودگی کو تو کر لیا نہ فیلحال یہی بہت ہے چیری کی کلنزنگ کرتے زرلا کا ہاتھ لمحے بھر کو رکا اور اس نے اپنے آپ کو تسلی دی